تول پلا جا کر خوددہ کی بات ہے بند کرنے کی بات ہے سرکار نے اس کو چالو کر دیا ہے نمشکار دوستو این جی نوز حریانہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو نروانہ کے بددوالا تول پر ہیں لگاتار جو کسانوں کا اندولن چلا ہوا ہے اس اندولن کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے نئی رنیتی منائی ہے آج ہم بات کریں گے جس برقار سے کرونا کے نام پر افوا فلائی جاری ہے کہ کرونا فیلتا جارہا ہے جس سے جو اسنکہ ہے کسان اندولن کو ختم کرنے کی سازی چل رہی ہے اور مکہ منتری کی طرف سے بھی بیان آئے تھے کہ کرونا وہ زیادہ سکتی دکھا رہا ہے جس کے کان سے جو کسانوں کو اپنا اندولن ختم کرنا پڑے گا اس کو لے کر ہم کسانوں کے پاس پہنچیں بددوالا کے ٹول پلاجہ پر کیا کہتے ہیں کسان کس برقار کی رنیتی اور کسانوں کی طرف سے کیا ترک رہے گا پرانجی نمشکار نمشکار جی سر جیس پرکار سے ایک کرونا کے نام سے بھی بھیلایا جا رہا ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے وہ دوبارہ اگر سے ہو گئی ہے اور لوگوں کی جان خطرے میں ہے تو کسانوں کو اب ان اس باتے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اندولن ختم کر دینا چاہیے یہ مکہ منتری سی ایم خٹر کا ویان تھا سر سب سے پہلے تو میں آپ کے درشکوں کو آپ کے چینل کے مادم سے دنیوات دینا چاہوں گا جو ہمارے کسان اندولن کی خبریں تمام طور پر ہمارے لوگوں کو بیچ میں پنچاتے ہو دوسری بات آج کا جو آپ کا سوال ہے کرونا کے نام کے اوپر یہ تو بہت دکھی بات ہے کہ ایک سال سے سرکار نے کرونا کے نام پر ہمارے ساتھ بہت ٹھکی کری ہے اور کرونا کے نام پر پچھلا میں آپ کو یاد ہونا چاہوں گا بیس لاکھ کروڑ روپے کا پیکج جو ویسے اس طور پر کسان اور مزدور کے نام سے موڈی سرکار نے دیا تھا آپ پوچھ لینا ایک روپیہ بھی کسی اگر رویس لاکھ کروڑ روپے میں سے آیا ہمارے ساتھ لگا تار تھکی جو کی جاری ہے اور یہ سمیں ویسے اس طور پر کرونا کے نام پر جو لوگوں میں بیگا بات آر کیا جاری ہے اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تو کھولے طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں کہلو دیش اور پورے دیش کے اندر ایک بھی ایسا کرونا کے کیسے جو کھیتی کرتا ہو مزدوری کرتا ہو کوئی بھی آدمی آج تک مریہ نہیں اور کام کرنے والے ہم تو ایسے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہندوستان میں یہاں تو کوئی کرونا کے نام سے مہتی نہیں ہو رہی اور سرکار اندولن کو کمزور کرنا چاہتی ہے ہم آپ کے مادم سے سرکار کو چتانہ بھی چاہتے ہیں کرونا کا بیہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہم کسی بیہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم جیس پرکار سے بورڈریں کو اوپر ہمارے لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور جیس پرکار سے ٹول فری اندولن میں آجاروں کی سنکھیا میں روز لوگ آتے ہیں ہماری ویشیش طور پر ماتائیں بہنیں آتی ہیں ان کو بھی میں دنیا واد دینا چاہوں گا اور ویشیش طور پر ابھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سیزن کے نام پر ہے ہمارے بلکہ یہ سنکھیا کم نیوری کچھ لوگ کہتے ہیں سنکھیا کم نیوری بلکہ اندولن کا ہمارا فینسلہ کسان آگو نیتاؤں کا ہم نے پانچ تاریخ کو اسی مند سے گوشنا کری تھی کہ سنکھیا بے سنگ امکم کر دیو پہلے ہمارے دانے نکالو توڑی نکالو کچھ بہارا بھی کرنا ہم نے اور ابھی ایک ہفتے کے بعد ہمارے ساتھی واپس اسی دشاں میں یہاں آنا شروع ہو جائیں گے اور ابھی جو سنکھیا اس کو ہمیں ایک ہفتے بعد ڈبل کر دیں گے یہی ہم کرنا چاہیں سر جس پرکار سے کرونا کے نام پر بتایا جا رہا ہے اور جو کسان آندولن ہے ان کو کسانوں کو اپنے آندولن ختم کرنے چاہیے کیا آپ مانتے ہو کہ واسطوں میں جو کرونا ہے یہ بیماری ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور کیا آپ کی طرف سے بھی بچاؤر رہے گا حسن ہے جی کرونا کے نام سے سرکار نے پہلی بھی مارشا دو کھا کیا ہے اور اب بھی دو کھا کر رہی ہے بنگال کے اندر الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر موڈی خود کہتا ہے آپ اتنی باری سنکھا میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیاوات وہاں کوئی ڈسٹینس نہیں رکھ رہے ہے کوئی وہاں پر ماسک نہیں لگا رہا ہے جبکہ جہاں پر کسان بیٹھے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے بہنہ بنا رہے ہیں یہ بھئے اس سے کسان اٹھ جائیں گے بہبیت ہو جائیں گے نہ ہی تو کسان کبھی کسی بیماری سے ڈریا ہے اور نہ ہی ڈرے گا اور نہ ہی اٹھے گا کرونا کے نام سے پہلی سرکار نے پندرہ رپے روڈویز کا کرایا بڑھایا تھا جبکہ بیٹھ میں کرونا کم ہو گیا تھا اب روڈویز کی بسیں بھی اور لوڈ چلتی ہے لیکن انہوں نے وہ دس روپے کرایا بھی واپس نہیں لیا جو کرونا کے نام سے لوٹ ہے ہمارے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ کرونا کچھ نہیں جب پہلے زمانے میں اندویسواز تھا لوگ بھونٹ پریت سے ڈرتے تھے پہلے بھی بھونٹ جس میں بڑھ جیدہ بھونٹ دکھے گردہ اور کسی نے نہیں دکھے گردہ اب جس میں کرونا ہے جو اس نے دکھا باقی کرونا کوئی بیماری نہیں ہے بھونٹ جیسی بات ہے یہ تو ایک بھونٹ جیسی بات ہے بس اور کچھ نہیں ہے سر ایک جیسے خرکوتہ میں جو ٹول پلاجہ آپ نے وہاں پر شروع کرنے کی بات ہے ٹول پلاجہ نروانہ کے ٹول پلاجہ یہاں بھی کچھ ایسی خبر دیکھنے کو ملی ہے سرکار کی طرف سے کچھ ایکسن لیا جا رہا ہوں دیکھو سب پہلا تو میں آپ کے اور آپ کو اور آپ کے درسکوں کا نواد دینا چاہوں گا اور سواگت کرنا چاہوں گا جہاں تک ٹول پلاجہ خرکوتہ کی بات ہے بند کرنے کی بات ہے سرکار نے اس کو چالو کر دیا ہے جے اس صندرم میں آپ بدہ وڑا ٹول کو دیکھو گے خرکوتہ ٹول پلاجہ کے صندرم میں بدہ وڑا سے دیکھو گے بدہ وڑا ٹول جو ہے نا ایک بہت طاقتبر ٹول ہے پہلا نمبر کا ٹول ہے جس پہ پوری سنکھیا کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں میلائیں بیٹھتی ہیں اور اس ٹول کو یوں مان کے چلو کہ آپ پر یہ آنہ کا سب سے آخری ٹول ہوگا یا دیاری آنہ میں کوئی ٹول بند ہوتا ہے تو سب سے آخر میں بند ہونے والا ٹول ہوگا اس کو کوئی دنیا کی طاقت جوانا پھیلانے والی نہیں ہے یہ ٹول ہے ہمارا بہت مجبورتے کے ساتھ سرکار یہ بولتی آ رہی ہے کہ جو آپ کی جو فصل ہے منڈیوں سے وہ جلدی لیفٹنگ ہو جائے گا جلدی اٹھان ہو جائے گا لیکن جس پرکار سے منڈیوں کے اندر جو انا جائے سے بھکرا ہوا ہے کوئی وہاں پر باردانہ نہیں ہے کوئی لیفٹنگ نہیں ہے سر کس نظریہ سے دیکھتے اس بات پر دیکھو ہم یہ سرکار کی ناکامیابی ہے سرکار ایک دکھوسڑا دکھاوا دیتی ہے ان کے پاس کوئی سنسادن نہیں ہے پرچیز کرنے کے نا ان کے پاس کوئی باردانہ ہے یہ سرکار کو یہ کسانوں کو صرف گمراہ کرنے کے سوائے اور کوئی کام نہیں کرتی کرونا کے نام پر کسانوں کو ڈرانا چاہتی ہے اب یدی کرونا کا نام پر یدی اتنی کوئی بہماری ہے اتنی کوئی بات ہوتی تو یہ بنگال میں الیکشن چناپ رد کر دیتے اتر پردیش میں جو جلہ پردامنو چناپ چلا ہوا ہے اس کو رد کر دیتے لیکن کرونا کے نام پر یہ لوٹ جاری ڈکھتے ہیں پچھلی سال جب کرونا کا کال چلیا تو آپ کو پتا ہوگا امیت سا کے بیٹے جیسا کی سترہ آزار کروڑا سترہ آزار گناہ جو انا آمدن بڑی انی لیڈا مانی کی نو جو نو گناہ جو انا آمدن بڑی اور اسی سرے دانی کی جو چیار گناہ آمدنی بڑی ان کی تو آمدنی مڑتی ہے کروڑنا کال میں اور جتنا پورا دیس ہے وہ بکھے مرنے پر مجبور ہو جاتا ہے مزدور جو انا پیکٹریاں چھوڑ چھوڑ کر چلے گے راستہ میں ماتاؤں نے جنم دیا بچوں کو اور وہ اٹھا کر کے چلنے میں مجبور ہوئی ان کی روٹی خوشگی ان کی آمدن بڑا ہے جو انہیں کروڑنا اتنی بڑی بیماری لگا ہے تو سبتہ پینا تو مزدوراں کی اور کشانہ کی روٹی کا پربند کرنا ان کا کام ہے اور جے اتنے بڑا چاہم آئیے کشانہ کا مارے تو چیر سے کشانہ آج بھی مر چکے ہیں جب کروڑنا نہیں تھا تب بھی مر گئے اندولن میں جے کشانہ کا بڑا اتنے چاہو ہے سرکار تو انہیں کشانہ کے جو انا مان لینے چیئے انہیں بل رض کر دینے چیئے ایم ایس پی کا قانون بنا دے اور بجڑی کا بل واپس لے دے جو بات آپ نے کشانوں کی پوچھی منڈیوں کی پوچھی پہلے جو گیوں کا موہسٹر تھا وہ چودہ پرشنٹ تھا اب کشانوں کو لوٹنے کے لیے انہیں وہ بارہ بارہ پرشنٹ کر دیا موہسٹر یہ کشانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹھگی ہے دوسری بات جو لیفٹنگ کی ہے وہ سات آٹھ رپیر لے کا دکاندار سے پرتی بوری اور وہ لیفٹنگ کا کام چل رہا ہے ایک بہت بڑا یہ بھراد ہے اور کشانوں کے ساتھ یہ دکھا بھی ہے ہمارے ساتھ تو کشانوں کشان تول بلاجے سے ہمارے ساتھ اور بھی کشان ہے تاؤ جی ان سے بات کریں گے تاؤ رام رام جو کشان بیٹھے ہوئے ہیں کیا واقعے میں کرونا ہے جس برکار سے خبریں پھلائی جاری ہے کہ دیس کے اندر کرونا بڑھتا جاری ہے لیکن ایسی کوئی خبر نہیں سنی کوئی بھی کشان کرونا سے مرا ہو نہ تو کرونا تھا نہ ہے اور یہ جو کریئے نہیں کھٹ رہے انہیں تو بلکہ کشان کا اندورن کھٹر نہیں چڑھا ہے کی آج کے ماریاں نام میں کوئی اندورنوں کوئی نہیں کہ یہ جو اسٹریاں کے بیان دے کر اور بلکہ مزبوط کریا ہے دن کھڑنا ہے بیجنا ہے جے پی دلالنا ہے تو جو انہیں با انتی کہیں نہیں ہے تو بلکہ سے زیادہ ہو ہے اور جو ایو نیتی اپنا رہے ہیں اس سے اور زیادہ بن کرے ہو آگا خطرنا کرتی تھی تو آپ نے دیکھ لیا جس برکار سے جو کسان ہے لگے ہوئے ہیں کہ جس برکار سے جو کرونا ہے وہ لگتار بھیرا ہے لیکن جس برکار سے کسانوں نے اپنی سچائی بتائی ہے کہ یہاں پر کسانوں کو اٹھانے کی سازش چل رہی ہے انہ نام کی بیماری ہو کوئی بیماری نہیں ہے یہ تو محس ایک گھوصلہ ہے جو کسانوں کا جو ماندولن ہے وہ ختم کیا جائے